موسیقی 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 چیز ہے ان کو کنڈیشنز کا جس طریقے سے وہ انڈیا کی کنڈیشنز کا ان کو پتہ آپ ریکارڈ دیکھ لیں کہ صرف دو میٹھ جیتا ہے سری لنکا انڈیا میں آٹ آف سو منی گیمز پتہ نے سولہ آہ ہارے ہیں سولہ آڈی آئیز میں سے صرف دو جیتے ہیں تندازہ کریں اور یہ ہارا پوزیشن کے ساتھ ان کا ایسی ہے اپنی کنڈیشنز میں وہ کسی کو بھی ہلنے نہیں دیتے آرام جو ایسی ہے کب فائنیل جیتے ہیں یہ پس پر آؤڈ کر لیا اور اس کے بااد یہ مائچ جو کارلا میں جیتے تھے ان سے اوڈی آئے لاسٹ ایر سٹارٹ اوڈ دیس ایر they won't by 317 runs ڈونڈوڈران بارت مان شو میں جے کھیلا ہوچے شہی کھیلا گولو گے دیکھے پاکستان تو ایک دوم بھوڑ کے گیا چھے انتو بارت مان شو میں پاکستان جے ہارے پورے ہار Щ battery ੇert ੆ ੇ ੹ੀ ੭ੈ ੗ੈ � 원嗯 ੈ ੆ ੇ ੸ ੧ ੇ� zh ੈ ੇ ੈ ੈ ੦ ੨ ੇ ੴ ੈ ੩ ੈ ੱ ੇ ੸ ੈ ੈ ੇ ੇ � ੇ VP interact مانے ایر اکم ٹائپ ایر بیوین نو موت بیروت پارتوکو او دیر مائنڈ سیٹ کی شیٹاو کمتو بوجھا جات چی تو ایشو مستو بیشو ای امار بولا ٹا تھے کہ بیشی جولیری او دیر برکتب بوار اورا کی بولتے جائے چی شیٹا اپنے را نیجرائی شونین لے شب تھی کے بیشی بیٹا رہو بھی تو بندو را شونین لے اورا ایکزیٹلی کی بولتے جائے چی بچوں کی جان لے ہوگے کیا بس کر دو اکاش کی بات کو یہ آگے لے کے چلوں گا ایسی تین سو مس کر دیا آپ نے وہ تین سو ہو جاتے تو چار سو بیس کا تو ٹوٹل تھا چار سو بیس کا تو پورا کیس ہے چلنگا کے اوپر یہ تو دفعہ ان پر لگتی ہے چار سو بیس کی تو چار سو بیس کا مطلب ہے کہ بالکل یہ آپ نے ان کا مرڈر کر دیا تو یہ تو بنتا تھا ان کو دفعہ لگ جاتی ان پر تو وہ چار سو بیس ہو نہیں سکے لیکن یہ بات ٹھیک ہے سر سری لنکا برا کھیلا یا انڈیا نے اچھی گیند بازی کروائی ہے سویٹ اینڈ شوٹ سویٹ اینڈیا کی بولنگ آؤٹ کلاس آؤٹ کلاس بولنگ انہوں نے کی کہ جس طرح سے شبمنگیر اور ویلات کولی کھیلے ویلات پھر ایک بار اپنی سنچری مس کر گئے وہ ریکارڈ جو ہے وہ سچن ٹیڈولکر کا برابر کرنے کے لیے کافی محنت لگ رہی ہے ویلات کو زبردست موقع تھا یہ کہ یہ ایک جسے کہتے نا ایک آنر بھی ہوتا سچن ٹنڈولکر کا دیفنیلی بڑی ایک آنر کی بات بارد کولی کے لیے بھی اور گریٹ سچن ٹنڈولکر کا برابر کرنے کے لیے بلکل ایسی ہوتا ہے اور دیکھیں صرف براد کولی کا نہیں ویٹ کرے ہم بابر آزم کا بھی ایسے ویٹ کرے ویسی ایک سائیٹمنٹ ہے کیونکہ اب جتنا جتنا ایک ہی ہندرڈ دونوں کا برابر کرنے میں تو وہ ایک سائیٹمنٹ میرے میں بہت زیادہ ہے جلدی ہو تو پیرو فیلنگ کیا ہوں گی انشاءاللہ سری لانکا جیتے گا انشاءاللہ سری لانکا جیتے گا جی انشاءاللہ کیا واجہ انڈیا سے کوئی دشمنی دشمنی کیا دشمنی کیا پر دشمنی دشمنی کی واجہ پاکستان انڈیا of course بلی مبل یہ کیا بول تھا یہ بل جا تھا سمجی لڑی بول کیا بولر ہے بھائی یہ کیا بولر ہے میری باس سنے اب ان سے سمی فائلل خیل اللہ کس نے ہمارا تو نہ محس ہوگا ہم سمی فائلل میں جائے یار یہ بول کیا تھا ایکشن بھی خورا ہے سراج تو سر لنکا اگلاب کو اس الگی چیز بن جاتی ہے انبیلی بیبل خوش کر دیا سراج دے یار سر لنکا خوش کر دیا سراج خوش کر دیا سراج دے تیس چالیز میں نہیں کریں گے یہ بلکل بلکل بہت بول پھیک ہے سراج نے انبیلی بہت بولنگ تھی یہ سراج کی یہ امپار لگتا ہے پاکستان کے ساتھ ملا ہوا ہے پاکستانیوں کو موقع دینا چاہتا ہے کہ وہ پھر بولے کہ پائی جان یہ غلط بات ہے وہ اتنے انڈر پریشر ہو گئی بھائی سری لنکا کی ٹیم کہ اب وہ دھر دھر کے جو ہے وہ کھیلے گی بھائی سٹارٹنگ کے دو وکیٹ گرا دیئے آج انڈیا سری لنکا کو مارے گا مردار ٹیم کو مارے گا مگر یہ ہے کہ تم بھنگلہ دے سے جیتے تو تم اس وڑکر میں جیتے ہی مردار ٹیم ہو سو بھنگلہ دے اور پھر آپ کا کیا نام بھائی سری لنکا بھائی سری لنکا جیت کے بھی تو دکھاؤں گا مرد پہ بھی تو کر کے دکھاؤں گا رویش شرما نے تو سب کے لیے گراؤنڈ اوپن کر دیا ہوئیت آؤٹ ہو گیا ورنہ ہو جاتے رویت ساتھ ساتھ تک سٹارٹ شرما نے تو سب کے لیے گراؤنڈ اوپن کر دیا کہ یار میری تو بس ہو گئی ہے اب میں ان کو تو نہیں مار سکتا کیونکہ میرے برابر کی ٹیم ہے وہ ایک باہر نکل گئے یا اندر آنے کے بعد تو بہرحال اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا گل ہے پھر ویراد ہے تو چلو آج محول تھا صرف کے لراہول کا آج گل کا محول تھا آج ویراد کولی کے سو کا محول تھا تو آج محول یہ والا تھا آج سری لنکا سے جیت کا محول لے کے تو کوئی بھی نہیں آیا سب کو پتا ہے کہ یار انڈیا پہنچا ہوا ہے سبی فائنل نہ کوئی تو روک تو سکتا نہیں ہے یار سے ان کو کہ سری لنکا کچھ بھی کر جائے کیا کوئی بات ہے اس میں ان کو پتا ہی نہیں ہے نا ان کو بابر میں بات دکھتی ہے سو سو پر کی ایوریج اور سو سو پر کی سٹرائک ریٹ 2023 میں جس آدمی کی ہے اور دنیا کی ہر ٹیم کو اس نے بلاڑ اوڑ دیا ہے وہ تمہیں کرکیٹ آرکہ ہی دیکھ رہا کیونکہ باہر کیا رہے ابے چھگاڑ ہی نہیں ہے ہلکی ٹانگیں پکڑ کے نہیں مارے رنج اس نے مارے مضبور ٹانگیں توڑی ہیں دنیا کے پیس بولنس کیا گئنس اس کا یہ سکریکٹ اور ایوریج ہے ابے تم لوگ کرکٹ دیکھنے کی دار ہو میرے گھنٹے کے فیان تمہیں چاہیے ہلکی والی سستی والی جس میں میں لگے لے سایب پورا پورا تھی ساسا شمانگل بھی اور نیچے آئیر نے تو آپ کو بتا ہے وہ تو چاہتا تو ابھی بھی بولے تھی کہ ضرورت کیا تھی ڑھانے کی دو چکے مار چکا تھا وہ لیکے لائن آلین بولر کی آگے بیچے پیس بھی اس سے بھی سا چھوڑا اس نے سوچا کہ جتنی بھی ہے مارے جاؤ بہس ہم ایک ایک فین کو لی تیمانے کی طرف انڈین ٹیم وہ جو عشق کرتے ہیں انڈین ٹیم کے لیے یہی ہے جب آپ چھوٹی ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہو تو ایسی فیل ہاتی ہے کہ آپ ان کے باپ بنے ہوئے ان سے پہلے ڈیل کی ہوتی ہے انڈین ٹیم کیا ہمارے خلاف پرفارم نہیں کرنا اور جیسے کہ ان کو اپنی پچھز کا بت ہے اور وہ لگتار کوئی ایسی ٹیم اتی جلدی ہو نہیں سکتی کہ کوئی میچ نہ ہارے تو ان کو اپنی پچھز کا بت ہے تو اس لیے جینا وہ جیتے جا رہے ہیں اور ایسے ان کی ٹیم کافی سٹرونگ ہی ہے جس طرح افغانستان جینا ان سے ہار کے بھی خوش ہو رہا ہوتے ہیں تو سیم فیلنگ آ رہی ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھایا گیا کہ آپ نے جینا ہمارے خلاف بلکل بھی پرفارم نہیں کرنا دیکھیں انڈین کیونکہ ان کی جو عوام ہے بڑی جذباتی ہے تو اگر وہ چھوٹی ٹیمز ہار جائیں گے تو ان کے لیے جو ہے نا وہ ان کے جو کریکٹرز ہیں ان کے لیے جو ہے نا یہ بہت مشکل ہو جائے گا اپنے فینس کو جو ہے نا وہ کابو کرنا اس لیے جو ہے نا وہ پہلے ہی جو ہے نا وہ سیلیکٹڈ میچ کھیلتے ہیں جب وہ کھیلتے ہیں بڑی ٹیمز کے خلاف آسٹریلیا ہے نیوزی لینڈ ان کے ایسا تاثر نہیں آتا لیکن جب وہ کھیلتے ہیں افغانستان کے خلاف پاکستان کے خلاف جن کو وہ